اگر آپ شہنجن زون میں جانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو جو کنٹری بتا رہا ہوں یہ سب سے آسان ترین ملک ہے اور اس کنٹری کے اندر آپ کو صرف اور صرف 330 یورو کے اندر ورک ویزا ملتا ہے 230 یورو کے اندر آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا مل جاتا ہے اور اگر آپ انٹرپنور ہیں آپ کوئی ارننگ کرتے ہیں آن لائن سورس آف انکم آپ کا ہے تو 1488 یورو لپھریں 1500 یورو کے اندر آپ آرام سے وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جائیں بچے پیدا کریں رہیں گھر لیں بینک اکاؤنٹ کھولیں ساری کی ساری جو آپشنز ہیں وہ آپ کو اس 1488 یورو کے اندر ملے گی اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی زبردست شنجن کنٹری کے بارے میں جو کہ بہت ایک پاورفل خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے نیدر لینڈ نیدر لینڈ کے بارے میں بہت سارے لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں اور میرے سے کافی سارے دوستوں نے ریپیسٹ کی کہ عبد الرحمن بھئی نیدر لینڈ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں آپ نیدر لینڈ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں نیدر لینڈ کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے اگر ہم ویزا اپلائی کریں تو ہم کون سا ویزا اپلائی کریں کس کٹیگری میں جائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نیدھر لینڈ کے لیے میں نے جو معلومات نکٹھی کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ نیدھر لینڈ کا ویزا آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور نیدھر لینڈ کے اندر کون کون سی اپرچنٹیز ہیں جن کو آویل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا نیدھر لینڈ کے اندر اس وقت جو ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ نرسز کی ضرورت ہے دکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر پلمبرز وہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو کنسٹرکشن کے اندر پلمبرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے پینٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈرائیور اگر اڈرائمنگ میں ایکسپرٹ ہے تو ڈرائیورز کی بہت زیادہ جابز جو ہیں وہ اپن ہوئی ہیں کیونکہ نیدھر لینڈ ایک شنجن کنٹری ہے تو شنجن زون کے اندر جو ٹرکنگ کا بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹرکس جو ہیں وہ سامان ایک ملک سے دوسرے ملک پر جا رہے ہوتے ہیں اور شنجن کے اندر سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو پاس ایک کنٹری کا اگر ویزا یا پاسپورٹ ہے تو آپ پورے کے پورے شنجن میں آرام سپ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اگر شنجن کا ویزا آ جاتا ہے اور نیدھر لینڈ کا ویزا آ جاتا ہے تو ان انڈسٹریز کے اندر بہت زیادہ کیلبر ہے اور ان انڈسٹریز کے اندر آپ کو جابز جو ہیں وہ آسانی سے مل سکتی ہے اب اس کے لیے جابز فائنڈنگ کی ویب سائیڈ آپ پوچھیں گے تو میں نے ساری کی ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں دی ہیں آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اور چینل پہ اگر آپ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکیں اگر آپ نہیں گئیں کسی کام سے آپ نہیں نکل سکیں اپنے ملک سے تو کوئی اور تو نکلے اور جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے جیسے حالات ہیں اس وقت تو پاکستان سے بہتر یہی ہے کہ باہر نکل جائیں اور باہر اپنا فیوچر بنائیں اور اپنی فیملی کا بھی فیوچر بنائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات حیثی ہے اگر بزنس میں انویسمنٹ کرو تو بزنس بھی فلوگ آپ کسی بھی سائٹ پہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی لاس ہی لاس ہے یہاں پہ بزنس سیکیور ہی نہیں ہے کیونکہ سیکیورٹی کسی چیز کی ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر لائف کی سیکیورٹی نہیں ہے تو بزنس تو بہت دور کی بات ہے کوئی بھی آیا کوئی سر پھر آیا آپ کے پورے کے پورے بزنس کوئی جلا کے رکھ دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس وقت جو سب سے اچھی اپرچونٹی ہے وہ سکیلڈ ورکر ویزا ہے سکیلڈ ورکر ویزا میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر و نرسز پینٹر ڈیکوریٹر اس کے علاوہ مل رائٹ انڈسٹریل میکینک اس کے علاوہ آپ کو جو کوئی بھی سکیلڈ ورک ہے جتنے بھی سکیلڈ ورک ہیں ان کے اندر اگر ڈرائیونگ ڈرائیونگ بھی ایک سکیلڈ ورک میں اندر آتی ہے ان ورک میں سے کسی بھی ورک ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور آپ ان ورک میں سے کوئی تجربہ رکھتے ہیں تو آپ نیچے میں نے ایک اوفیشن نیدر لینڈ کی ویب سائٹ دے دی ہیں جن کے اوپر آپ جو ان کے اپرووڈ ایپلائیونگ ہیں ان کے پاس اپنی جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو اپرووال آ سکتا ہے اور آپ جاب میں جا سکتے ہیں سیکنڈ چیز ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ورک ویزا جو ہے وہ اگر آپ کے اپرووال آ جاتا ہے آپ کو سپانسر مل جاتا ہے تو صرف صرف دو سو تیس یورو اس کی فیس ہے دو سو تیس یورو میں آپ کو ورک ویزا مل جائے گا اور آپ وہاں پہ دو سے تین سال کے لیے جا سکتے ہیں اور پھر اس کو پانچ سال تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پانچ سال کے بعد آپ کو ویسے ہی یورپ کے اندر پی آر مل جاتی ہے دوسرا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سورٹس آف انکم ہے ایس پوز دیٹ آپ کا امریکہ کے اندر یہاں سے بزنس ہے آپ امریکہ میں پیسہ کمارے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار میں کسی سیف کنٹری کے اندر اپنی زندگی گزاروں تو نیدھر لینڈ آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی آپشن دے رہا ہے اس ویزا کے تحت آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا خود اگر جانا چاہتے ہیں تو ایک سال کا آپ کو پرمیٹ ملتا ہے دو سو تیس یورو آپ کی فیز ہے اور آپ کی انکم جو ہے وہ دو ہزار ڈالر سے اوپر اوپر ہونی چاہیے منتری آپ نے وہ سٹیٹمنٹ ان کو نکال کے دینی ہے اور آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا اور اس کے اکارڈنگ آپ نیدھر لینڈ کے اندر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں مزید ایک اور آپشن آپ کے پاس ہے اگر آپ انٹرپنور ہے سپوست ہے آپ کا سوشل میڈیا نیٹورک ہے یا آپ جو ہے کوئی یوٹیوب ہیں یوٹیوب پہ فیس بوک کے اوپر ارننگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے آپ کی ارننگ ہے انٹرپنور ہے نام ہے آپ کا تو پھر بھی آپ جو ہے ایک کٹیگری ہے جس کے اندر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو پی آر بھی اس کٹیگری کے اندر مل سکتی ہے چودہ سو تیس یورو کا انٹرپنورشپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے چودہ سو اٹھاسی یورو کا یہ پندرہ سو یورو ٹوٹل آپ کے لگیں گے آپ اپنے بچوں فیملی اور ساری کی ساری فیملی کو لے جائیں وہاں پہ بچے پیدا کریں وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں وہاں پہ اپنا گھر لیں اور وہاں پہ پرمنٹ بھی سیٹل ہو جائیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ نیدر لینڈ کی نیشنیلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نیدر لینڈ کا اگر آپ کو پاسپورٹ آجائے تو آپ کو شنجن کے ساتھ بہت سارے دنیا کے پاورفل کنٹریز کی انٹری فری مل جاتی ہے تو نیدر لینڈ کا یہ آپشن جو ہے یہ آپ لوگوں کو لازمی آویل کرنا چاہیے ایک بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ مزید کوئی ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں یا رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ہمارا انسٹرگرام ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں وڈسپ گروپ ہمارا جوائن کر سکتے ہیں آپ کو مزید جتنی بھی ہلپ چاہیے ہوگی ہم پروائیڈ کریں گے کمنٹس کے اندر آپ کوئیسن لازمی پوچھا کریں میں انشاءاللہ کمنٹس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملوں گا تب تک کے لئے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ